وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کی چند عدات ایسی ہیں اگر وہ ان میں پائی جائیں تو ان کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور گھر بھی جہنم کی طرز کا ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ عدات ہماری خواتین سے نکل جائیں تو وہ گھر جنت کا ماحول بن جائے گا جنت کا مرکز بن جائے گا جنت کا بغی چا بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی کملی مبارک کو اٹھائے ہوئے تھے بخاری شریف کے اندر پوری روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں اے خواتین یا معاشر النساء میں تمہیں ڈراتا ہوں دوزخ سے کہ میں نے بڑی تعداد میں عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اسمہ بنت عمیس جو بڑی صحابیہ ہیں اور وہ پہلے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آگئیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل انہوں نے دیا تھا تو وہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بڑی تعداد میں عورتوں کو دوزخ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کچھ عدات ہیں جن کی وجہ سے عورتیں بڑی تعداد میں عبادت کے بوجود دوزخ میں چلی جاتی ہیں ایک عادت ہے ناشکری کی اگر اس کو خاند یا والد یا بھائی ہمیشہ کھلاتا رہے نعمتیں دیتا رہے لیکن ذرا سی تنگی کرے تو وہ ناشکری کر دیتی ہے اور کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نعمت دیکھی ہی نہیں میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی اور ناشکری پر اتر آتی ہے دوسری گالیاں دیتی ہے اپنے بچوں کو بددوائیں دیتی ہے اور زیادہ بددوائیں دینے کی وجہ سے بھی میں نے خواتین کو دوزخ میں دیکھا اس لیے گھروں میں بددوائوں کا ماحول نہ بنائے اکثر ماہیں بددوائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو بات بات پر بددوائیں دیتی ہیں یا ناشکری کرتی ہیں بیویاں اپنے خامدوں کی اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اور جنت کی خوشبو مسیرت ان قضا و قضا یعنی جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت تک آتی ہے یعنی آپ کے ہاں جب پکوان پکتا ہے بریانی پکتی ہے تو بریانی کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سے اس کی خوشبو اس اس کلومیٹر تک آتی ہے اور یہ خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی یعنی جنت سے اتنی دور کر دی جائیں گی اور دوسری روایت پر فرمایا کہ دوزخ میں گرا دی جائیں گی فرمایا یہ لباس پینے ہوتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہیں یعنی ایسا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے آزا لوگوں کو نظر آتے ہیں اور لوگ ان کے جسم کے خد و خال کو دیکھ لیتے ہیں اس لیے دنیا کی سب سے پاک دامن سب سے پاک دامن جو خواتین ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کی بیویاں ہیں پھر دنیا کی سب سے بہترین خواتین سب سے افضل خواتین سب سے پاک دامن خواتین ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں آپ قرآن کھولیے سورہ احزاب کھولیے اور سورہ احزاب قرآن حکیم بائسوہ پارہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل اے میرے نبی قل آپ فرما دیجئے لی ازواجی کا اپنی بیویوں کو و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو و نساء المقمنین اور ساری مومنوں کی عورتوں کو یدنینا علیہن من جلا بیبیہن کہ جب گھروں سے نکلیں تو پڑھدہ کر لیا کریں شیرہ ڈھامپ لیا کریں تاکہ جسم کا آزا نظر نہ آئیں اور جسم غیر محرم کے نظر سے بچ جائے یاد رکھیں یہ عورت کو ایک سہولت فرام کرتا ہے اور عورت کی حفاظت کرتا ہے پڑھدہ اور عورت کو عزت دلاتا ہے کہ وہ انمول چیز ہے قیمتی چیز ہے آپ دیکھئے قیمتی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے آپ گولڈ کی رنگ لیتے ہیں تو ایک ڈبی میں اسے پیک کیا جاتا ہے آپ ڈائیمنٹ کی رنگ لیتے ہیں اسے پیک کیا جاتا ہے اور ایک عام سی انگوٹی لیتے ہیں جو عام لوہ پیتل کی ہوتی ہے اسے ویسے ہی شاپر میں ڈال لیتے ہیں یہ خواتین جو ہیں اللہ کی نظر میں اتنی رتبے والی ہیں مقام والی ہیں کہ اللہ تعالی انہیں پیک کرتا ہے کہ تم انمول ہو تم قیمتی ہو اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیٹیوں اے مومنوں کی اولادوں مومنوں کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو عام دنیا میں کفار کی عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ نے تمہیں ایک مقام منصب دیا ہے تو اپنے گھروں میں گالیاں بددعاؤں کا ماحول نہ رکھیں اپنے گھروں میں ناشکری کو نکال دیں اپنے گھروں میں جو ہے پیار محبت پیدا کریں اطاعت کا ماحول پیدا کریں اور بچوں کو تربیت کریں کہ وہ بچے والدین کا عدب کریں والد کا عدب کریں اور بچوں کے سامنے اپنے کسی کی غیبت نہ کریں نہ اپنے سسرال کے کسی فرد کی نہ اپنے شوہر کی جب ماں بچے کے سامنے اور باپ بچے کے سامنے باپ اپنی بیوی کی اور ماں اپنے شوہر کی بچے کے سامنے غیبت کرتے ہیں تو بچہ وہی سے فوراں غلط تربیت کی طرف چلا جاتا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا بھی خالی کیسٹ ہے جو اس میں ریکارڈنگ کریں گے وہی نکلے گی جب وہ بڑا ہوگا اس لیے جب بچہ دودھ بھی پی رہا ہو اس کے سامنے بھی کوئی ناشکری کے کلمات نہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو اس سے آپ کا گھر جنت کی نظیر بن جائے گا اور برداشت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں انہ کا مسئلہ نہ بنائیں کہ میری تو یہ آپ نے بات کر کے جو ہے عزت نفس مجروع کر دی اور میں یہ ہوں اب یہ انہ جو ہے میاں بیوی کو ختم کر دیتا ہے اس گھر کی زندگی راحت ختم ہو جاتی ہے اور نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے پھر یہ گھر جنت کا بغیچہ نہیں ہوتا پھر یہ گھر جو ہے بے سکونی کا مرکز بن جاتا ہے خندر بن جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقدس رشتہ دیا ہے ماں باپ کی شکل میں میاں بیوی کی شکل میں اور بہن بھائیوں کی شکل میں اور اولاد کی شکل میں اس رشتے کی قدر کریں اپنی اولادوں کو بھی پیار کریں بہن بھائیوں سے بھی پیار کریں میاں بیوی کا بھی آپس میں اتحاد اتفاق اور معاف کرنا صلح رحمی کرنا ماں باپ کی بھی خدمت کریں اب گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سب سے پہلے یاد رکھیں آپ نے فرمایا خیرکم و خیرکم لی اہلی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے ایک مرد ساری دنیا کے ساتھ اچھا ہے لیکن بیوی کے ساتھ اچھا نہیں اور ایک بیوی سارے خاندان میں اچھی ہے لیکن خامد اور بچوں کے ساتھ اچھی نہیں تو یہ بہترین نہیں بدترین ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے تو اس لیے گھر والے میاں بیوی کا رشتہ ہے دونوں ایک دوسرے سے اچھے رہیں پیار محبت کریں نفرتیں ختم کریں دل میں بغض نہ رکھیں کسی بات کو انہ کا مسئلہ نہ بنائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک بہت بڑا توفان کھڑا نہ کریں بلکہ معاف کرنا سیکھیں معاف کرنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں جو اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جس عورت سے موت کے وقت خامد راضی ہو اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين